بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنرل الیکشن 2002 یہ الیکشن مشرف کی سپرویجن میں کرائے گئے تھے دو ہزار دو میں اور اس میں جس کی جو ڈیٹ تھی الیکشن کی وہ اکٹوبر ٹینٹھ 2002 تھی اس الیکشن میں پہلی بار جو جنرل سیٹس ہے وہ بڑھائے گئے پہلے کم تھے اب اس بار اس میں جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹو سیونٹی ٹو جنرل سیٹس کرائے گئے اور اس کے ساتھ کچھ اور سیٹس جو ہیں جن کو ہم ریزرف سیٹس کہتے ہیں تو نیشنل اسمیلی کی ٹوٹل سیٹس تری فورٹی ٹو ہے لیکن جنرل سیٹس جو ہے وہ ٹو سیونٹی ٹو ہے اچھا اس الیکشن کی ریزلٹ میں پاکستان مسلملی کاف جو ہے پاکستان مسلملی قائدیازم گروپ جو ہے وہ میجورٹی پارٹی بن کے سامنے آئی اور سیکنڈ آرزیس پارٹی جو تھی وہ تھی پاکستان پیپرس پارٹی سنٹرل جو گورنمنٹ تھی وہ بنی پاکستان مسلملی کیوں کی پنجاب میں بھی پاکستان مسلملی کیوں کی گورنمنٹ بنی جبکہ سندھ میں پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ بنی اور یہاں پہ کے پی کے میں جیسے آپ سکرین پر نظر آ رہا ہے ایم 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 ای کی گورنمنٹ بنی ایم ایم ای سٹینڈ فرم متحدہ مجلس عمل یہ پہلا الیکشن تھا جس میں جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام جتنی بھی اسلامی پارٹی ہیں تھی سب نے اکٹے ہوگی یہ الیکشن لڑا اور کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنی اچھا آگے آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے مشرف سمودریٹ پولیسی اس کا بے گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹ لکا ہوا ہے نائن الیون یہ اصل میں سپٹیمبر نائن ہے ٹھیک ہے سپٹیمبر کی مہینے میں نائن ڈیٹ کو ایسا ہوا کہ وٹی سی سٹینڈ فار وورڈ ریڈ سنٹر اس پہ اٹیک کیا گیا دو جہازیں تھی اس سے ٹکرائی گئی ساتھ ہی امریکہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے پینٹاگون اس سے بھی ٹکرائی گئی اور اس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ مرے اور اس کی ذمہ داری جو ہے ایک تنظیم تھی جس کا نام ابھی بھی وہ تنظیم ہے جس کا نام القاعدہ ہے آپ سب نے سنا ہوگا انہوں نے رسپونسیبیلٹی لی کہ ہاں یہ اٹیک جو ہے ہم نے کیے ہیں پھر اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر انویجن کی چڑھائی کی اور القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے اور طالبان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی ختم کرنے کے لیے اٹیکس اور یہ آپریشنز وغیرہ شروع کیے جو ابھی تک چل رہے ہیں اچھا اس کے بعد انڈسٹریالیزیشن مشرف کے دور میں انڈسٹریز نے کافی ترقی کی اور پاکستان کا گروت ریٹ جو ہے وہ کافی اچھا رہا کیونکہ اس دور میں فارن انویسمنٹ جو ہے یعنی باہر ممالک سے دوسرے لوگ جو ہمارے پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فارن انویسمنٹ خاص طور پر دو شعبوں میں ٹیلی کوم یعنی ٹیلی کمیونکیشن یہ موبائل سیکٹرز جو ہے یہ زیادہ گرو ہوا مشرف کے دور میں اس سے پہلے بہت کم یہ چیز تھی پاکستان میں لیکن مشرف نے اتنی لیسنسز دیئے فارن سے کنٹریز آگئی موبی لنک آگیا یہ ہمارا پاکٹیل جو ہے اس کو زونگ چائنہ نے خرید لیا یو فون بنا وارد بنا دوسرا آٹومیبل یہ جو گاڑیا بنانی کی صند ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی پاکستان میں اب آپ کو پتا ہے سزوکی وغیرہ ہونڈا اور ٹیوٹا ایٹ سب گاڑیوں نے پاکستانیوں کو لائسنس دے رکے ہیں تو موسیلی ان کے پارٹس وغیرہ جو ہے یہی پہ منیفیکچر ہوتے ہیں تو یہ دو سیکٹر ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی آگے بڑھتے ہیں یہ جو آپ کو پیچ پہ نظر آ رہا ہے ایکنومک گروت اس کا مطلب ہے کہ پاکستان معاشی لحا سے کتنا پرسنٹ ترقی کر رہا تھا سکس پانٹ ایٹ پرسنٹ ہے اور بچے یہ بتاتا چھلو کہ سکس پانٹ ایٹ یہ بہت ہائی گروت ریٹ ہے کراچی میں ایک ایگزیبیشن رکھی گئی جس کا نام تھا آئیڈیا ٹو تاؤزنٹ اور اس میں ویپنز کی ایگزیبیشن تھی آرمی کی ویپنز کے تو دنیا بر سے لوگ آگئے انہوں نے وہ ایگزیبیشن دیکھی اور اس کے بعد پاکستان کو آرڈر دینے لگے کہ ہمیں اتنا ویپن چاہیے تو اس سے پاکستان نے اچھا خاصا پیسہ کمالیا اس کے بعد بل گیٹس جو ہے انہوں نے پاکستان کو غفر کیا کہ وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں فارمیشن ٹکنالوجی کے سیکٹر میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور اس نے انویسمنٹ کی بھی نیکس ٹیپ جو لیا ایکانومی کو سرنٹن کرنے کے لیے وہ تا پرائیوٹائزیشن بہت سارے ایسے ادارے جو کے نقصان میں جا رہے تھے مشرف نے ان کو پرائیوٹائز کیا جس کے نتیجے میں جو غربت کی سطح ہے وہ پانچ فیصد جو ہے کم ہو گئی اچھا پرائیوٹائزیشن اور اس کی ایفیکٹس جو ہے ابھی یہ تو سمری ہے اس کے بعد ڈیٹیل لیکچر میں ڈیلیور کروں گا وہ بھی پڑھیں گے پھر مشرف نے کون کون سے ریفارمز کیے خاص کر سوشل ریفارمز کیا ایکنومک ریفارمز کیا دیموپریٹک ریفارمز ایجیسی بنایا اور نیشنل کمیوٹرائز نیشنل آئی ڈی کارڈ کا اجراء کیا اب یہ اس کی سمری تھی اور ڈیٹیل لیکچر ابھی میں ڈیلیور کرنے والا ہوں تو ہوپ سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے